اسی وہ اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان میں بھی شاید ٹیلی فون کرنے تو جو کام کروانا چاہیے یہاں سے کرنے کے لیے پیار ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسٹس نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میرے روسیا یہ نہیں کہ میں انٹی ایمیرکر ہوں میں ان کا اپنے انٹریسٹ ہے ہمارا کام کرنا ہے کہ انٹریسٹ پروٹیکٹر ہے یہ انٹی نہیں ہے لیکن ان کو اتنی عادت پڑھی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ بانتے سامنے پھٹے ہو جاتے ہیں تو میں یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے ہمیں پتا ہے ڈاللو وہ تو سب کے پاس اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا پاکستان کے پاس بھی گیا ہے میرے پاس آیا فوران آفیس کے پاس تو وہ تو ہمارے پاس پتا تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ بران خان کو نہیں ہو جاؤ گے تو کونسے کونس سے دھوکر پاکستان دیکھیں میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سادش ہے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دیکھے خریدا جا رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ریپریس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسے بڑھیں کیسے ان کو اس ملک پر مسلط ہو لیے کیونکہ اسٹیبنشمنٹ کے پاس پاور ہے ان کے پاس اس کے سب زیادہ پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس اور ذمہ داری کسی اور کی پاس آتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتہاں مرضی کہیں ہوں نیوٹرل ہے جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہے تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کرنے لیے جو ملک کے ساتھ کیا ہے یہ جو اوپر آکھوں کو بیٹھیں تاریخ نکھی جاری پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہو رہے ہیں جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ نے چار مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزر بھی آئے تھے اور میں آخر میں ہم بات کروں اب کوشش کیا کی جائے ہیں پہلے ان چوروں کو مسلط ہو رہے دیا ان کی کوشش یہ دیگا اچھا جی وہ ہٹائیں گے جب یہاں تو گورنڈ جب ہٹ دیا لوگ مٹھائیے بانتے ہیں وہ نہیں ہوا پبلک رکلائز اٹھو پیٹ کبھی پاکستان میں اس کا پاکستان نہیں دی اور اس کے بعد جو سترہ جولائق کا بائی ایلیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا جب ایلیکشن کی بھی بھی انتظام یہاں بھی یہاں پڑا مشکل ہے یہ جو ایکسپرٹ سہتام جی پودر بھی جیت کے تحقیق انسان بچیس میں کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے تین تین بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر جا کے ان کو ضلیل کیا دیکھیں ہاتھ بھی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لے لیکن لیکن عورتیں بچوں کے رات میں تین چار لوگ گھر بزائے ان کے اوپر کیا بزوئی ہو خوش بنایا گیا اس کے باوجود پھر سے اٹھ گیا اور آپ کیا فیز ہے یہ فیز ہے سائیکلوجکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیر بکریوں کی طرح یہ تصیب کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آئے ہوگا اور اس کے لیے ہر ہر با استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کیوں اسے کہتے ہیں اسے خلق اٹھا رہتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو کاؤ کہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کا ان سوشل میڈیا کو بچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں یہاں میڈیا یہ سامنے میں پیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ آز امیر نے بڑی کیفلوی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے ہاں بھی پٹیں گے یہ کہ دیکھا پانی اوپس کی ایکسپرینس ہے ڈبلاؤنسی اور سمی افراہیم، ابران ریاض اور مجھے اپرا افسوس ہے کہ عرشت شریف اب عرشت شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ اپنی سوچ کا آدمی وہ اہل بھی پیٹسی اوٹک مہم بحث پاکستان ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پر ہے اس کو پڑ جاتا ہے اور اسی ہی اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ کو پتہ ہے کہ اس کا سناس قدر ہے اس جیسے آدمی کو دنکیاں گھر میں باہر گاڑیاں کھلی اس کو باہر جانا پڑا سابر شاہ پر باہر چلا گیا یار وائے کو بند کر دیا یار وائے کا کیا قصور تھا اگر شباز شریف شباز گل سے اگر ایک جملہ نکلی گیا ہے جو اس کو بھی کہنا چاہیے جس کو غلط پسیف کر سکتے ہیں اس کے اوپر یار وائے کو کیسے بند کر دیا اگر وہ یار وائے کو اس جملے کی وجہ سے نہیں پانی کیا گیا ایسے ایسی باتیں کہا بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو یا یا صادق فضل ارمان فضل ارمان کیسی باتیں کہتا فوج کے خلاف ان کے لئے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی اس بچارے سے زب کیا ہے مجھے تو پہلے دو دو جو میں پتہ ہی نہیں تھا اس کا جب ہمارا وکیر مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلو اس بچارے سے کیا کیا ہے یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو اس کو ٹوچر کیا ہوگی ایک انسان کی دگنٹی ہے کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں پھر اس کو بریتا اتنی مارا اور اس کے سر کے پھر بند کر کے پتہ نہیں پیٹھا ہے مینٹی اسے اتنا ٹوچر کیا کہ وہ بلکل بریک کر دیا اس کو اور اسے کروا کہا رہے ہیں کہ یہ کہوں کہ عمران خان نے یہ سینٹرز کہا رہا تمہیں یہ بول لیں اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا اس سے بچارہ جو اسے حال کیا بجد کی یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے اللہ کہے کہ اس کو حب نیچے نہ جائے مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں جو چوروں کو پر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپ کروا رہے ہیں سب سے اس خوف نام چیز یہ ہے اچھا کوئی بہت بڑا ملزوبہ ہو کوئی پاکستان کی بہتری ہو چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ڈالرٹ کرنے کی چور جو تیس سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں چھپیس سال میں ان کے گنز جہاد کر رہا ہوں ان کو ایکسیپ کروانے کے لیے ان کو ایکسیپ کروانے کے لیے میڈیا کا موپان خوف بنا رہے ہیں لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کیوں جائے گا ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں ہمارے ایم میں نے اس کو کال کر رہے ہیں ہمارے سینئرز کو پھرچ کر رہے ہیں خوف بنا رہے ہیں ان کے لیے اور میں نے سی آج کریں گے اور جتران لوگوں ان کو پر ظلم کریں گے شکر سے شباز کرتے ہیں پوچھیں کہ امران خان کھاتا کیا ہے مار پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ امران خان پر آپ سٹیٹمنٹ دو پھر کہتے ہیں کھاتا کیا ہے میں آپ سب کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوئے پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کیونکہ کوئی میری ڈائیٹ کی اتنی فکر نہیں ہے چار شباز شریف کے جو دواتے ایف آئی اے کے سونہ عرب کے کرپشن کیس کے اندر چار جوا دو مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر ازوان ایف آئی اے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مرا جو دوسرا انسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن پچھ گیا اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے رگاتے ہیں میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہے کیا آپ اس کو فکر ہے اس کو کام کی بلکل یا زمین اٹریف پاک آپ کو پتہ ملک کے در جا رہا ہے کیا آپ کسی ملکی جو معیشت کا اس وقت حال ہے کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آتی معیشت رکاپر کر سکتی ہیں معیشت کیسے آکی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک پر کسی کو واقعی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ایک مینے دو مینے میں کیا ہوگا میں نے اگر آج معیشت اس طرح پر جاتی ہے دولت پر اضافتہ بہتا ہے تو ملک پر انبیسپنٹ ہوتی ہے نوٹریاں ملتی ہیں ویلس کریشن ہوتی ہے تو انبیس جو بھی انبیسپنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انبیسٹ کروں گا تو تین چھے مینے ایک سان کے بعد اس کو سٹینٹی چاہیے ہوتی ہے اس کو سٹیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کے پیسہ اس نے انبیسٹ کر رہا ہے آج کون انبیسٹ کرے گا اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیپنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی ویگرے سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو ای سے یہ چائنہ نے اس سے تو یہ تو کینسر کنائی دسمنٹ سے کہہ رہے ہیں اگر ویلس کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ کرزیں لیتے جا رہے ہیں تو کرزیں تو واپس کر رہے ہیں آپ نے تو ڈیٹ سبیس میں بڑھتی جا رہی ہے ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس سے کٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا کرزوں پر سوٹ دینے تھے تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہنگیں تو اس کی یہ کوئی حال ہے کہ آپ سب سے کہ تھوڑے کرزیں آگے تو چلیں ایسا اس کا یہ ہے پولٹکل سٹیبلیٹی اور پولٹکل سٹیبلیٹی صرف آئی گی بھی فری ان کے لیچن سے یہ سب سے کہا یہاں آپ ripالست کا ساپ اور شفاب میں چلیانج کرنا ہوں چلا ہوں نمہارڈ سو، اکتا ایک سہو پالچ و جانبے بھی Nexusًjego بن وقتی تارہا ہے کہ پاکستانل سٹیبلیٹی کیسے ہے اور پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو یہ موڑ تو نیتے جا رہے ہیں کرسے چڑھتے جا رہے ہیں حال تو کسی کے پاس نہیں دی اسی ہی ہے میں اپنے نیوٹل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ٹائم ہے اپنی پولیسیز ریویو کریں بان کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں فیصلے اچھے نہیں ہوتے آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچ رہا چاہیے کہ ہم نے یہ بائیس کورٹ کے لوگ ہیں ینگ پاپلیشن ہیں ساٹھ فیصد آبادی ہماری تیس سال کی عمر سے کم ہیں ان کو نوکنیاں چاہیے اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہو اور یہ کپاؤنٹ فیلیٹ کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کئی رویویں چوہوں کو اکشب کر جائیں میں اپنی طرح سے بکہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزار لی ہے میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ دیتا رہا بجائے چوہوں کے نیچے اپنی زندگی مجھے چاہتا رہا شکریہ